اور چلی سب سے پہلے بڑی خبر مل رہے ہیں اس وقت بھوپال سے جہاں پر سادھوی پرگیا تھاکور نے تیہ کیا ہے کہ وہ اب کانگریس ویدھائے گووردھن دانگی کے خلاف ایف آئی آر درج کرائیں گے جی ہاں گووردھن دانگی جو کی راجگرد بیعورہ سے کانگریس کے ویدھائے کے انہوں نے گوڑ سے والے بیان پر دھمکی دی تھی پتلا جلاتے ہوئے کہا تھا کہ اگر سادھوی یہاں آئیں تو ان کو بھی جلا دیا جائے گا اس پر پہلے تو سادھوی نے اس چنوٹی کو سویکار کرتے ہوئے پلٹوار کیا تھا اور کہا تھا کہ ٹھیک ہے آٹھ دسمبر کو میں آؤں گی لیکن اب کل آٹھ دسمبر اس کے پہلے انہوں نے گووردھن دانگی کے خلاف ایف آئی آر درج کرانی کی بات کہی ہے اور اب سے کچھ دیر بعد وہ تھانے بھی جائیں گے اور اس وقت ہمارے برشت سے ہوگی آلوک پنڈیا جی مار ساتھ میں جڑ گئے ہیں ان سے اور بات کرتے ہیں تو آلوک جی سادھوی پرگیاب ایف آئی آر درج کرانے جارے ہیں کیا کچھ بیان آیا ان کی اور سے دیکھیں جیسے کی پہلات دانگی کا جو زیبادی بیان تھا پرگیا سنگھ خاکور سانسد کو لے کر اس کو لے کر لگتار پولیٹیکل کہیں نہیں خیفتان جاری ہے پرگیا سنگھ میں یہ کہا تھا کہ آٹھ دسمبر کو وہ راجگل پہنچیں گی مولاپورا میں اور وہاں ان سے گھر پہنچیں گی وہ جلا دیں ان کو اور اس کے بعد پہلا دانگی نے کہا تھا کہ وہ تو ان کا سواگت کریں گے وہ اہنسہ میں وشواست کرتے ہیں محاطبہ گاندھی کے بطاہ راستے پر وشواست کرتے ہیں اس لئے وہ ان کا سواگت کریں گے اور اب پرگیا نے یہ کہا ہے کہ وہ آج بھی سالہ پانچ دو جی کملہ نگر سانے میں جائیں گی اور پہلا دانگی کو خلاف شکایت دارت کرائیں گی تو یہ اس طرح نہیں جس طریقے سے ناپورا مڈوٹسے کے اوپر جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس کی بات جو راجنیتی ہے وہ لگانتار گا رہی ہے بلکل لیکن کیا کل جو آٹھ دسمبر ہے کل بھی جائیں گی سادھ بھی پرگیا راجگڑ کے ایسی کو یہ بھی جانکاری بلکل ابھی تک جو کارکرم ہے اس کے تحت تو یہ بنا ہوا ہے کہ پرگیا کو راجگر پہنچنا ہے اب بہت زیادہ کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے پرگیا کے جو ہمیشہ جس طریقے سے نشطہ رہتی ہے اس لئے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن ابھی یہ تحت ہے کہ وہ اور اگر آلوگ جی ایف آئی ایر درج ہوتی ہے گووردھن دانگی کے اس طرح کی تو کتنی مشکلیں بڑھیں گی گووردھن دانگی کے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کملانگر تھانے میں معاملہ درج کرانا چاہتے ہیں نوال یہ ہے کہ پرگیا نے یہ اسٹیکمنٹ کہاں دیا تو یہ راجگر میں دیا ان کو راجگر میں جائے کہ بلکل شکایت کرا جی چاہیے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو دوسرے طریقے سے دیکھیں تو کانگریس کے ودھائیت ہیں اور ایسی سٹی میں مجھے بہت بنزائیسی بات کے نہیں لگ رہی کہ پرگیا کوئی معاملہ کر لیا جائے گا شکاہ جرور لے لی جائے گی اس کے بعد جانچ ہوتی رہی بھی جیسے ہمیشہ ہوتا رہا ہے یہ پورا ایک پولٹیکل مومنٹ ہے اور پریشر جیسے راجگر میں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن یہ سیف آئی آر سے کیا کچھ پولٹیکل مائلیج ملے گا پرگیا کو اور دوسری بات کیا بی جے پی ان کے ساتھ ہے ابھی بھی اس فیصلے میں دیکھئے جب ناثرام گوٹسے کے بارے میں ٹپڑی کی تھی ہاؤس میں اور اس کے بعد ان کو سمیتی سے باہر کیا تھا اور پنس عزیزل کی بیٹھت میں آنے پر روگ لگائی تھی کیونکہ پرگیا نے اس پر معافی مانگی تھی ہاؤس کے اندر اور اس کے بعد کہیں کہیں بی جی پی نے اپنے بی جی پی میں بدلاؤ کیا تھا اور نہ کیول راہل غاندی پر نشانہ بلکہ پہلاد نوڈی کو بھی ٹارگٹ کیا تھا تو ابھی جو پرلان نوڈی کا ایشیو ہے اس میں تو جرور پارٹی پرگیا کے ساتھ ہے اور ہو سکتا ہے کہ کل جب پرگیا جائے تو ان کے ساتھ کچھ بی جی پی کے بڑے نیتا بھی رانگہ پہنچیں لیکن جس طریقے سے پرگیا کے جیسٹر رہتے ہیں بی جی پی کے نیتا کو بہت سمجھ کر پرگیا کے معاملے میں نگڑے لینا ہوتا ہے کہ وہ کس معاملے میں ان کا ساتھ دے اور کس میں بڑی سی ڈیسٹرنس بنا کر چلیں بلکل اور ایسے میں آلوگ جی اگر ایف آئی آر درج ہوتی ہے حالانکہ آپ نے بتا کہ آویدن لے لیا جائے گا اور یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں گی لیکن یعنی لگ رہا ہے کہ اس معاملے کو پرگیا بھی نہیں چھوڑنا چاہتی ہیں اور ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بی جے پی کے ٹھنگ ٹینک کا بھی ہاتھ ہو یہ کینڈری سنگتھل کی رنڈ میں تھی ہے کینڈری سنگتھل میں بہت کمک کر یہ پورا قدم اٹھایا ہے کیونکہ جس طریقے سے گوٹسے کی ایشو میں جب پرگیا نے ہاؤس میں بولا تھا اور اس کے کاراڈ کہیں 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 پارٹی کی بڑی کرکری ہوئی تھی تو پارٹی کو کہیں کہیں بیک پوٹ سے جانا پڑا تھا اور لیکن اس کے بعد ہی دو گھٹنائے ہوئی اس تو راہل غاندی نے ہاؤس میں پرگیا کو پر کمنٹ کیا ان کو آتھنگ بھائی بولا اور پرحلال نوزی نے کہا کہ پرگیا کو ہم جڑا دیں گے تو پارٹی نے جو ڈیفنس موڈ میں چل رہی تھی اس میں کہیں کہیں اس کی سکیٹڈک طریقے سے ایگریشن لانے کی کوشش کی ایگریسی ہوئی اور وہ پیکٹوٹ سے بہار آئی ہے تو ابھی اس کو تو لمبا کھیچنے کی کوشش ضرور کریں گی بیجے پی کیونکہ پرگیا کے معاملے میں ہمیشہ چرکری ہوتی رہی ہے تو پہلی بار یہ موقع ملا ہے کہ پارٹی آگے بڑھ کر کچھ کر پکے اور کیونکہ پرگیا ایک ہارڈکور ہندوز لیڈر ہے اس کا اگر کہیں افیوگ ہوگا اور پارٹی اس کا پائدہ اٹھا سکتی ہوگی تو اس کے لیے وہ ضرور کریں گے ملکل تو اس پورے معاملے کو اب اس دھمکی کو بھنانے میں سادھوی پرگیا تھاکور جڑ گئی ہیں اور اسی لیے بس اب سے کچھ دیر بعد وہ کملن اگر تھانے میں ایف آئی آر درج کرانے جا رہی ہیں حالانکہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہ دیکھنا باقی رہے گا لیکن پولس کو آبیدن تو لینا ہی پڑے گا کیونکہ سانسد ہے سادھوی پرگیا اور سانسدوں کا وشش ادھکار بھی ہوتا ہے اور ایسی میں اگر کوئی کسی کو دھمکی دے رہا ہے لیکن آلوک جی ہاں پر سیدھے سیدھے دھمکی کا معاملہ بنتا ہے اور اگر سانسد کو دھمکی دے رہے ہیں تو پھر پولس کو بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا کیول معاملے کو اور اگر پولس وہ رفا دفا بھی کرتی ہے تو پھر اور بی جے پی کو مدہ مل جائے گا یہاں پر اسے اور طول دینے کے لیے دیکھیں اس میں آپ ہم نے جس طریقے سے اس طریقے کے رائیلیٹک گھنکیا پولٹیکل اسٹیکمنٹ ہم ورشوں سے دیپس جی آپ اور ہم دونوں دیکھتے رہے ہیں اور اس میں کوئی بہت نئی بات نہیں ہے پرہلائٹ ڈانگی کے معاملے میں اگر یہ بات آئی گی کہ پرہلائٹ ڈانگی نے جلا کر مارنے کی گھمکی دی ہے اس لیے ان دھارہوں کے تحت پرپرنڈ درد کیا جائے تو پھر اس میں آگے یہ بھی بات آئی گی کہ اس کے دوسرے ہی دن پرہلائٹ ڈانگی نے لکھت روح سے اپیٹ کٹھی جاری کر کے معافی بھی مانگ لی تھی اور معافی میں یہ کہا تھا کہ بھولوش ان سے یہ بات ہو گئی ہے اس لیے معاملہ کوئی بنتا نہیں ہے تو کئی نہیں کہیں یہ مان کی ہانی سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی درانے دھمکانے کی دھارہیں درج ہو پائے گی کیونکہ پرہلائٹ ڈانگی ہے اور اپنے بیان پر آڑے رہتے اور کہتے کہ آئیں گی تو میں جلا ہی ڈالوں گا بار بار کہتے تو بات دوسری تھی انہوں نے بارہ گھنٹے کے اندر ہی ایک لیٹر جاری کیا پرگیا کو بھی بھیجا اور وہ لکھت میں جاری کیا ہے تو اس کو بھی ایک آہار مانا جائے گا اور وہ بچاؤں میں کام کرے گا پرہلائٹ ڈانگی کے نہیں نہیں گووردن ڈانگی ہے آلوک جی اور دوسری بات یہ کہ مافی تو سادوی پرگیا نے بھی مانگ لی تھی سنسد میں اس کے بعد بھی عارف مسود جاتے ہیں بی جے پی دفتر تک مارچ لے کر کے کہ پارٹی سے باہر نکالو یعنی نہ کانگریس اس معاملے کو چھوڑنا چاہ رہی اور پھر اب بی جے پی کیوں پیچھے ہٹے یہی تو طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو نمبر بڑھانا ہے ملکوں سے آپ کو کوئی کروائی نہیں کرنا ہے نہ کانگریس چاہتی ہے کہ پرگیا کے اوپر کوئی کروائی ہو نہ اسے پتا ہے کہ ہوگی اور نہ بی جے پی چاہتی ہے کہ اس کو بھی پتا ہے کہ اس کے کوئی بہت بڑا کوئی اپرادک پر خرند درج نہیں ہو جائے گا اور جیل میں نہیں فیر دیا جائے گا لیکن وہ پردرشن کر کے کہیں کہیں ان چیزوں کو اسٹیبلش کرنا اور اس کا راجنیتک لاب لینے کی کوشش ہے کل جو کیا گیا جو آرکھ مسود کے دوارہ جس طریقے سے پردرشن کیا گیا اسی کی پرتکریہ کی روپ میں آپ اس کو دیکھئے کہ وہ کھانے پہنچ کے پر شکایت درد کراتے گا رہی جے چلیے شکریہ آلوک جی ہمارے ساتھ اس پوری چرچہ میں جنڈ ہے کہ گووردھن دانگی جو کی راجگڑ کے بیعورہ سے ویدھائک ہیں وہ ان کا اب کیا ریاکشن رہتا ہے حالانکہ انہوں نے بھی معافی مانگ لی تھی اور کہا تھا کہ اگر سادھوی پرگیا آئیں تو وہ انہیں گاندھی ساہیت بھیٹ کریں گے ان کا سواگت کریں گے لیکن اب سادھوی پرگیا جو ہیں وہ اس معاملے کو چھوڑنے کے موڈ میں نہیں ہے اور ہو سکتا ہے بی جے پی کی اور سے بھی انہیں اس طرح کے سنکے دیے جا رہے ہیں کہ اب آپ اس معاملے کو بھنائیے کیونکہ ایک محلہ ایک سانسد ہونے کے باوجود اگر کسی کو جالانے کی دھمکی دی جارہی ہے اور ایک جن پرتینی دھی کے دوارہ دی جارہی ہے تو معاملہ پھر گمہیر ہو جاتا ہے معافی مانگنا تو معافی تو سادھوی پرگیا نے بھی مانگ لی تھی تو کیا ان کو کسی نے معاف کر دیا نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اور کیس تک درد ہو چکا سادھوی پرگیا کے خلاف کئی جگہوں پر ٹھیک ہے سادھوی پرگیا کیا بھی اپنا دھکار ہے اور اب دیکھنا بس یہ ہے کہ کملہ نگر تھانے میں وہاں پر آپ پولیس کیا ایکشن لیتی ہے کیا ایف ای آر درج کی جاتی ہے کیا ہوتا ہے اس کے بعد آگے یہ سب وقت بتائے گا تو آپ کو ایک بہ پھر یاد دلائے پورا گھٹنا کرم کیا ہوا تھا دراصل سنسد میں اے راجہ اپنی بات کر رہے تھے ایس پی جی سرکشہ پر انہوں نے گاندھی کی اتیا اور گوٹسے کا ذکر کیا اس پر سادھوی پرگیا بھڑک اٹھی انہوں نے کہا کہ دیش بھکتوں کا نام یوں نہیں لیں گے اور سب ہی نے حلہ مچانا شروع کر دیا کہ آپ گوٹسے کو دیش بھکتے کہہ رہے ہیں بی جی پی نے بھی فورا اس بات کو مان لیا سادھوی پرگیا اگلے دن صفائی دیتی رہی کہ میں نے تو ادھم سنگھ کے لئے بات کہی تھی لیکن معاملہ چونکہ گمبھیر ہو گیا تھا لہذا سادھوی پرگیا نے دو بار صدن میں مافی مانگی اس کے بعد راہل گاندھی نے انہیں آتنکوادی کہہ دیا تھا عارف مسود بی جی پی دفتر تک مارش نکالتے ہوئے پہنچ گئے تھے کہ بی جی پی جو ہے وہ سادھوی پرگیا کو پارٹی سے باہر کرے یہ سب معاملہ چل رہا تھا اس بیچ گووردھن دانگی نے یہ کہہ دیا تھا پتلا جلاتے ہوئے کہ اگر سادھوی پرگیا یہاں آئیں تو ان کو بھی جلا دیا جائے گا اور اب سادھوی پرگیا نے اسی بات کو مدہ بناتے ہوئے ان کے خلاف یعنی گووردھن دانگی کے خلاف ایف ای آر درج کرانے کی بات کہہ دی ہے اور وہ کچھ ہی دیر میں کملہ نگر تھانے بھی پہنچ رہی ہیں اور چلیے اس وقت ہمارے ساتھ خود کانگریس ویدھائک گووردھن دانگی جی فون لین پر جڑ گئے ہیں گووردھن جی پتری کا ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے لیکن خبار یہ ہے اس وقت کی آپ کے خلاف ایف ای آر درج کرانے جاری ہیں سادھوی پرگیا تھانے میں بتائیے لیکن گووردھن جی اب ان کا بھی وشش ادھکار ہے سانسد ہونے کے ناتے آپ نے دھمکی تو دی تھی زندہ جلانے کی میں نے اسی ٹائم پر خیلدک کیا ایسا بات بتایا تھا کہ میرے سے غلطی ہوئی چھما جاتا ہوں نہیں تو آپ نے یہ بات ان سے خود کہی تھی آپ نے تو میڈیا سے کہہ دی تھی بات کہ آپ نے خود سواہم سانسد سادھوی پرگیا سے معافی مانگی کیا زوابت نہیں نہیں وہ تو ایک چھنپل میں ہوئی جیتے سے انہیں نہیں کرنا دماغ میں تھی ساری چیزیں ہیں اچھا گووردھن جی اگر وہ کل آتی ہے راجگرہ تو بیعورہ تو کیا ہوگا پھر سواگت ہے ان کا سواگت ہے کس طرح سواگت کریں گے ارے وہی جو ایک اچھی تھی دے ہو اچھی دے ہو بھاوہ جو ایک اچھی تھی آتا ہے نہیں تو پھر اس دن آپ کیوں جلانے کی بات کر رہے تھے ایک میلہ سانسد کو آپ جلانے کی دھمکی دے رہے تھے گووردھن جی یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے نا میں بتا دوں آپ کو اسی بات کو لے سے جلے ایک اور بتا دوں آپ کے دیکھ ہم ماناؤ ہے دے ہوتا تو ہے نہیں ماناؤ سے گلتیاں ہوتی ہیں لیکن ایک بات بتائیے سانسد سادھوی بھی تو اپنے بیان پر معافی مانگ چکی ہے لیکن کانگریس تو اس مددے کو نہیں چھوڑ رہی ہے اب وہ ان کا اس طرح ہے دیکھو اب یہ میرا جتیگت تھا لیکن اگر ایف ایر درج ہوتی ہے تو پھر کیا کریں گے آپ کیا کریں گے جو ہونا ہے تو ہوتا ہی جاتا اسے کیا کریں گے تم کانونی کا پر کریا ہے چاہیے لیکن آپ مانتے ہیں کہ اس طریقی بیان بازی نہیں ہونی چاہیے گوبردن جی چلی لیکن تا ان سے سم پک ٹھوڑ گیا ہے اور ظاہر سی باتیں کہ اب کیا کہیں بھائی بات کہی جاتی ہے نا کی کمان سے نکلا تیر اور زبان سے لکھلی بات کبھی لوٹ کے نہیں آتے ہیں تو گوبردن جی تو کہے چکے ہیں جو نے کہنا نہیں چاہیے تھا لیکن اب شاید ان کے خلاف قانونی کاروائی ہو سکتی ہے اس معاملے میں کیونکہ یہ ایف آئی آر کا پورا من بنا لیا ہے سادھوی پرگیا نے اور اب وہ تھانے جانے والی ہیں کملہ نگر تھانے لیکن کیا ایف آئی آر درج ہوگی یا پولیس کے وال عابدن لے لے گی اور اس معاملے کو ٹالا جائے گا اور کیا بی جے پی اس مدے کو اور آگے لے جانے والی یہ تمام باتیں اب دیکھنے والی رہیں گے اور چلیے اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ آٹھ دسمبر کو شام ساڑھے چار بجے ملتانپورا جانے کی بات کہی تھی سادھوی پرگیا نے اور کیا تیاریاں ہیں وہاں پر دیکھی راجگڑ کے بیابرہ کیم تصویریں دکھارے ملتانپورا کی وہاں پر پوسٹر لگا کر کے سواگت کیا جانے کی بات کہی ہے گووردن دانگے کی اور سے یہ کچھ پوسٹر بھی لگا دیے گئے ہیں وہاں پر اور کہا تھا کہ اگر سانسٹ سادھوی پرگیا ملتانپورا آتی ہیں تو ان کو گاندھی ساہیتیں بھیٹ کیا جائے گا تاکہ وہ گاندھی جی کے جیون کے بارے میں پڑھیں جانے اور دیکھیں کیا ہوتا ہے راج نیتی میں بڑا سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے ورنہ اسی طرح کی مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں ایک گلتی پرگیا نے کی تھی تو دوسری گلتی گووردن دانگی نے کر دی ہے اور دونوں ہی اب اپنے کیے کی اپنے بیانوں کے یوں کہیں کی سزا بھگت رہے ہیں ایک پر تو اپنی پارٹی نے ہی اتنی بڑی کاروائی کر دی دوسری پارٹی نے فیلال چپی سادھ رکی کیونکہ ترنت معافی مانگ لی تھی گووردن دانگی نے لیکن کہیں کہ راج نیتی میں تماشے واضی اسی طرح سے ہو سکتا ہے کل بھی ہمیں دیکھنے کو ملے موسیقی موسیقی